ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب تو یہاں میں نے ریڈی کیا ہے کولڈ چاکلیٹ ڈرینک اور اس کو میں نے گارنش کیا ہے کوکو پاوڈر سے تو آپ چاکلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ایک ریسپی شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ تو کولڈ چاکلیٹ ڈرینک بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ساوس پین میں لینا ہے دودھ اور اس میں میں ایڈ کروں گی شوگر میں اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ایڈ کروں گی انشاءاللہ تو میں ون بلاس بناؤں گی تو اس کے کورڈنگ چیزیں ایڈ کروں گی اب ہم نے اس دودھ کو چولے پر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم گرم کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ہم نے چینی بگر ہے جو ڈالی ہے وہ ڈیزورڈ ہو جائے تو یہاں میں نے سٹوپ آن کر دیا ہے اب ہم نے اس کی چینی کو کرنا ہے ڈیزورڈ اچھے سے اور دوسری سائیڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کٹوڑی کے اندر لینا ہے دودھ تو یہ میں پاس ہے دودھ اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کوکو پاورڈر اور کون فلورڈ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنا کتنا ڈالنا ہے تو کوکو پاورڈر آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کون سا یوز کیا ہے تو آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی مل جائے گا انشاءاللہ تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کون فلورڈ اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے مکس اب یہ والا مکسٹر جو ہے یہ آپ اس دودھ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے تو اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ سب کچھ آپس میں مکس ہو جائے اور ہمارا ایک اچھا سا چوکلٹ ڈرینک ریڈی ہو جائے تو ابھی ہم اسے بنا کے رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو سرپ کریں گے تو چوکلٹ ڈرینک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب آپ نے اس کے سرپ کیسے کرنا ہے آپ نے گلاس میں ڈال لی ہے برف اب یہ چوکلٹ ڈرینک ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو کولڈ چوکلٹ ڈرینک ہماری ریڈی ہے تو آپ اس کو چوکلٹ کے ساتھ گارنش بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کی ڈرینک ریڈی ہوتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ